آج کل کے زمانے میں جب لوگوں کی ایمینٹی کم ہوتی جارہی ہے دیکھیں ابھی ڈیزیز پیرڈائنگ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ ہیلتھ کی بہتر فسیلٹیز کے ساتھ لوگوں کی لانگیویٹی بڑھتی جارہی ہے ایوریج جو لوگوں کی انسان کی عمر ہے پوری دنیا میں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جارہی ہے کہنا یوں میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بڑے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے اب یہ جو بڑے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ڈیابیٹیز کا اضافہ ہو رہا ہے جیسے ڈیابیٹیز کا اضافہ ہو رہا ہے تو ان دونوں وجوہات کی وجہ سے جو ایمینٹی کسی بھی فرد کی ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے جب یہ ایمینٹی نیچے چلی جاتی ہے اور اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کے ساتھ فنگل انفیکشن ہو سکتی ہے سپیشلی یہ ان پیشنٹس میں ہوتی ہے جن کے وہ خدا نہ خواستہ کیتھٹر لگا ہوا وہ کسی وجہ سے لانگ ٹرم اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو جائے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے پشاب کی نالی لگ جائے تو ایسے پیشنٹس میں کیونکہ انفیکشن کامن ہوتا ہے ان کی ایمینٹی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ان کو فنگل انفیکشن کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے تو ایک یہ وجہ ہے کتنا لیتھل ہے سریعہ فنگل انفیکشن ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ بکاوز ڈیاغنوسیز ایک تو مشکل سے ہوتا ہے زیادہ روٹین کلچرز کے اندر عام لیبز جو ہیں پک اپ نہیں کر پاتی تو فنگل انفیکشن اگر آ جائے تو لوگ اس کو عام طور پر رس رگارڈ کرتے ہیں کہ یہ تو کنٹائمنٹ ہوگا لیکن میری پریکٹس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس لوگوں کو اگر کی پری کوموربیڈز ہوں ان کے ساتھ یعنی کہ ان کو ڈیابیٹیز ہے بیڈ باؤنڈ ہیں ان کو کیسیٹر لگا ہوا ہے تو ان کے اندر فنگل انفیکشن اس کو آپ دس رگارڈ نہیں کر سکتے اس کو اگر آپ دس رگارڈ کریں تو وہ فنگل سپسس کی طرف جاتا ہے اللہ نہ کرے فنگل سپسس کے اگر ہو جائے تو پھر اس کا علاج بہت مشکل ہے کیونکہ انٹی فنگلز جو ہیں بہت ہی ٹوکسک دوائیاں ہوتی ہیں جنرلی پریولنس کتنی ہے اس کی کم ہے رہی ہے لیکن difficult to treat لیکن I think میری پریکٹس میں دو سے پانچ فیصد لوگوں کو ہوتا ہے فنگل انفیکشن روڑ سب ہماری کافی یہ دسکشن اس میں کافی قویسچنز ہیں میرے لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم آہستہ آہستہ ایک ایک قویسچن لیتے ہیں اپنی آرڈینس کا اور اس کے ساتھ پھر آپ سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم قویسچنز کی طرف چلتے ہیں سر اسلام علیکم میرا نام شمائل ہے میرا بڑا چھوٹا بیٹا جونس ہے وہ بڑے پریشن سے ہوا تھا اس کے بعد میرا بیٹ بھی بڑھ گیا ہے اور مجھے بی پی کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے فشاف نہیں میرا کنٹرول ہوتا میں رات کو سوئی بھی ہوتی ہوں تو تب بھی اس کے باپ جوز بھی مجھے بھاگ کے جانا پڑتا اور میرے کپڑے بھی افراب ہو جاتے ہیں کسی ٹائم پہ لیکن اگر اس کے لئے کوئی حال ہے تو اس کا کوئی مسئلہ کا حال ہے تو وہ مجھے بتائیں اس کے لئے کوئی میڈیسن ہے تو وہ مجھے دی جائے بڑی بڑی میر بانی ہے رب صاحب آپ کے رب صاحب یہ کومن قویسچن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورین کنٹرول نہیں ہوتا پوسٹ آپریٹیو ایشو ہے ان کا اور کئی لوگ ایسے آپ کے پاس آتے ہوں گے آپ کی کیا ایڈوائیس ہے ان کے لئے دیکھیں دو تین میٹس ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں ایک تو یہ کہ پرگننسی کے بعد جو وزن کا بڑھ جانا ہے پرگننسی کے بعد ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ خاتون کو گھر پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور اسے زیادہ کولیسٹرول والی چیزیں جن کو زیادہ طاقت والی چیزیں کہا جاتا ہے وہ کھلائی جاتی ہیں وزن اس سے بڑھتا ہے تو اگر وہ اپنی ڈائیٹ کو صحیح رکھیں اور اس میں پروٹین کا استعمال زیادہ کریں فیٹ کا استعمال زیادہ نہ کریں تو ویٹنگ بڑھتا دوسری چیز پرگننسی کے دوران سارے مسلز سٹریچ ہو جاتے ہیں اور ڈیلیوری کے دوران یا ایون اگر آپریشن سے جیسے خاتون کہہ رہی تھیں کہ ان کا سیزئرین سیکشن سے آپریشن سے ہوا تھا پیلوک فلور مسلز جو ہیں وہ پرگننسی کے دوران سارے سٹریچ ہو جاتے ہیں جب وہ سٹریچ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر جو ان کی طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ خاتون جو کہہ رہی ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن اس کا طریقہ علاج یہ ہے کہ پرگننسی کے بعد ان کو کچھ ایکسیسز کرنی چاہیے جن کو کیگلز ایکسیسز کہا جاتا ہے وہ پیلوک فلور کی مسلز کی ایکسیسز ہوتی ہیں اگر خواتین صحیح وقت پہ وہ ایکسیسز اچھے طریقے سے کر لیں تو ان کو یہ والے پرابلمز نہ ہو یہ تو ہوگی پریونشن اب چونکہ she is suffering ان کے لیے کیا ہوگا she must consult to some urologist بالکل urologist کو دکھائیں کیونکہ اس میں دو قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں پشاب leak دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ مسانہ بھر گیا اب وہ نکل نہیں رہا پشاب تو جو اوپر سے آتا جاتا ہے وہ leak ہوتا جاتا ہے اس میں مسانہ بھرا ہوئے آپ یہ سمجھیں اور دوسرا یہ کہ مسانہ جو ہے وہ بھر ہی نہیں پا رہا یعنی کہ پشاب جیسی محسوس ہوتا ہے مسانہ اب اس کو اکومنڈیٹ نہیں کر پاتا اور پشاب leak ہو جاتا ہے تو یہ دونوں بیماریاں بالکل الہدہ ہیں اور ان کا ٹھیلیمٹ ذہا ہے دیفنیٹی لیگ ہوگا اس لئے علٹرساونڈ یورین کلچر یہ والے ٹیسٹ کر کے کسی اچھے urologیسٹ کو دکھائیں اور وہ ان کو پھر بتائیں گے کہ انہوں نے ایکسسائزز کونسی کرنی ہے جس سے یہ ٹھیک ہوں یہ نہیں ہے کہ آپریشن کے بعد ایکسسائز نہیں کی تو اب کرنے ہوں کے فائدہ نہیں ہے اب بھی فائدہ ہے اکے ہاں پلکٹ فورد مسلس ایکسسائز ابھی بھی ان کو کرنے ہی چاہیں گے اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوں گی یہ نیٹ وگرہ پہ اویلی بل ہوں گی کس نام سے رب صاحب کگل 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 ٹھیک ہے نیکس قیسچن ملے دیں رب صاحب میرے نا رزوان احمدہ زلان کانہ دوب ہو رہے ہیں میرے میدے دا مسلاہ ملے دردوں دیئے اور پشاپ جالکے اندہوے پشاپ دے چھوٹا پشاپ دے بھوو اندیئے کھٹی پشاپ اندہوے اور درد بہت زیرہ ہم دیئے درد جدوں دیئے پھر اٹھنا بیٹھنا دردوں دیئے بہت زیرہ دردوں کی تکلیف درد صاحب اس کار کے داسے کچھ سامیرا مسلاہ جڑا ہے یہ کتو دردوں دیئے یہ رکھو خال دسے ہیں یہ قویسچن ننکانہ سے تھا صاحب یہی پوچھ رہے تھے اپرینٹلی یہی ہے کہ ان کو شاید یورین فریکونسی ان کی ہائے ہے اور ساتھ میں ان کو شاید پین بھی ہوتی ہے یورین کرتے ہوئے اور باقی جو پرابلمز ہیں تو آپ کیا اریکمنٹ کریں گے ان کو؟ ان کو دو پرابلمز ہو سکتے ہیں ان کو انفیکشن ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ ان کو سٹون کا پرابلم بھی ساتھ ہو سکتا ہے اور دونوں پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ان کو اپنا ڈائیبیٹیز کے لئے چیک اپ کرانا چاہیے کیونکہ ان کی جو جسامت اور وہ ساری ہیلتھ نظر آ رہی ہیں اس میں چانسز ہیں کہ ان کو خلان خاصتہ ڈائیبیٹیز ہو اسپیشلی اس وجہ سے کہ بار بار پشاپ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو جنرلائز بوڈی فٹیگز ہو رہا ہیں جن کو اپنی شگر ٹیسٹ کرانی چاہیے انفیکشن کے لئے یورین کلچر کروانا چاہیے اور ایک الٹرساونڈ کرانا چاہیے دیکھنے کے لئے کہ ان کے گردے میں کہیں گے کوئی پتھری تو نہیں ہے اور ان کا مسانہ پوری طرح خالی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یہ تین چار چیزیں کر کے ان کو کسی یورالوجس سے ملنا چاہیے اور جو پرابلم ہو پھر اس کے مطابق ان کا علاج ہوگا امیدہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا اگلا قویسٹن یہ میرے دوست ہیں محمد اجاز خیز فرم راول پنڈی ان کا قویسٹن دیکھتے ہیں اسلام علیکم ڈاک صاحب مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے رات کے ٹائم ہے دو گھنٹے بعد یورین پاس کرنا پڑتا ہے اب اس کے لئے میں نے اپنا بلیڈ شگر لیول جا وہ چکرہ ہے وہ بھی نارمل ہے اس کے علاوہ یو ٹی آئی کے لئے میں نے ایک لیو کا بھی کورس کمپلیٹ کیا ہے اس کے باوجد مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تو پینڈے مجھے ایڈوائز کریں کہ میں مزید کیا کر سکتا ہوں ڈاک صاحب جیسے پہلے بھی ایک question ہوا یہ شاید اس سے ملتا جلتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا different ہے کہ رات کو frequency urination کی بڑھ جاتی ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے diabetes بھی کروایا ہے وہ بھی rule out ہو گیا ساتھ میں انہوں نے شاید antibiotic اس لئے لیگے infection کسی ممکن ہے ڈاکٹر نے لکھا ہوگا انہیں تو آپ کیا suggest کرتے ہیں ان patient کو دیکھیں normally مسانے کی capacity 500ml کے قریب ہے آدھا لیٹر کے قریب ہوتی ہے تو ایک کسی بھی فرد کو آدھا لیٹر پشاب بنانے میں تین سے چار گھنٹے کم از کم لگتے ہیں اب یہ depend کرے گا آپ کی environment پہ آپ کسی air condition environment میں بیٹھے ہیں کسی گرم environment میں بیٹھے ہیں آپ باہر دھوب میں کام کر رہے ہیں اس کے حساب سے ظاہر ہے آپ کی fluid کی requirement change ہوتی جائے گی اور آپ کی urine کی production change ہوتی جائے گی رات کو usually جب انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے تو usually آج کل air conditioner میں لیٹے ہوتے ہیں تو تھنڈا ماحول ہوتا ہے اس میں پسینے سے پانی ضائع نہیں ہوتا جب پسینے سے پانی ضائع نہیں ہوتا تو سارا کے سارا urine ہی بنتا ہے اور دوسرا لیٹنے کے وقت گردوں کی blood supply بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے رات کو urine کی production بڑھ جاتی ہے اچھا اب اگر کسی کا مسانہ 500 ml کی بجائے let's suppose چھوٹا ہے تو ظاہر ہے اسے بار بار پشاب آئے گا دوسری یہ کہ اگر اس کو 500 ml بھرتا ہے لیکن سارا نکلتا نہیں ہے جب وہ پشاب کر لیتا ہے تو وہ پانچ سو سے زیرو پہ نہیں آتا لیکن دوسو پہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مسانہ کی کپیسٹی تین سو ایمل رہ گی بہت سیئی ہے تو پھر وہ تین سو ایمل جلدی بن جائے گا اور پھر کچھ لوگوں کو جب وہ ان کو فوکسڈ ہوں وہ اس پہ اپنے یعنی کہ دن میں تو وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس پہ توجہ نہیں دے پاتے لیکن رات کو جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کا زیادہ خیال جاتا ہے اس کی طرف تو زیادہ پشاب آتا ہے یہ ایک نیچرل فینومنہ ہے کہ جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو زیادہ آئے گا اگر آپ کسی سٹریس فول انوائرمنٹ میں ہیں یعنی کہ آپ کا فرض کریں جوب کا انٹیویو ہے اگزیم کا وائیوہ ہے تو آپ ہمیشہ نوٹس کریں گے کہ آپ کو زیادہ دفعہ پشاب آئے گا تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سیمپیتیٹک ایکٹیویٹی انہانس ہوئی تو آپ کو یورین زیادہ آیا لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو جب آپ لیٹے ہوتے ہیں اس وقت تو روکسہ پیرا سیمپیتیٹک ایکٹیویٹی انہانس ہوتی ہے اس وقت بھی تو یہ دونوں صورتوں میں کیا کڈنی زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے کڈنی کام زیادہ نہیں کر رہا ہوتا کڈنی کو بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے کیونکہ جب آپ لیٹتے ہیں تو آپ کے ٹانگوں میں پیروں میں جو پولنگ ہوئی ہوتی ہے بلڈ کی سارے دن کے دوران کھڑے رہنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہ جب لیٹتے ہیں آپ تو وہ سارا کچھ ہارٹ کو واپسانہ شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے بلڈ فلو بڑھ جاتی ہے کڈنیز کے طرح جب بلڈ فلو بڑھے گی تو آپ اس لیے یورین پروڈکشن بڑھے تو میکنگ انٹ سیمپل کوئی بھی اللہ تو یورین زیادہ ہی آتا ہے تو ان کا منیجمنٹ کیا ہے ان کی منیجمنٹ سب سے آسان تو یہ ہے کہ کڈٹر ساونڈ کرا کے سب سے پہلے دیکھیں کہ ان کا مسانہ بھرتا کتنا ہے اور خالی ہو جاتا ہے پورا ہے نہیں ہو جاتا دوسرا انفیکشن رول آٹ کر لیں ایک یورین کلچر کرا کے اور تیسرا یہ کوشش کریں کہ مغرب کے بعد فلویڈ کی انٹیک کو کم کر لیں تو اس سے ان کی نیند بہتر ہو جائے امیدہ جی آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہم نیکسٹ کوسشن کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم پروہ صاحب میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ ہڑنی ہے ہوا ہے دو دفعہ لاہور کے سی ایم ایچ ہسپٹل میں اور ایک دفعہ پشاور کے ہسپٹل میں ہوا ہے بہرحال ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یورین کنٹرول نہیں ہوتا خود پر خود ہی نکل جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں جلتا اور اگر دو گھنٹو گات واش روم جائے تو واش روم میں بھی یورین پاسٹرک کے آ جاتے ہیں اور بس مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نماز اس وجہ سے رہ جاتی ہے تو پلیس کچھ ایسا حال بتائیں جن سے وہ اپنی نماز پڑھ سکے اور اس طرح کچھ علاج بتائیں یہ ملتا جلتا قویسٹن ہے مجھے لگتا ہے پہلے قویسٹن سے مختلف ہے یہ اس لیے فرق ہے کہ ان کے تین دخواہ آپریشن ہو چکے ہیں تو پروسٹیٹ کا آپریشن جب بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خطرہ اللہ تعالیٰ نے دو وال بنایا ہے پشاپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مسانے کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے پشاپ کی نالی کی طرف ہوتا ہے بھیج میں پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے اب جو اندر والا والو ہوتا ہے وہ پروسٹیٹ کے آپریشن میں سو فیصد کٹ جاتا ہے ریمو ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یورین کا سارا کنٹرول جو ہے باہر والے نظام پہ آ جاتا ہے اب اگر خدا نہ خاصتہ کسی آپریشن کے دوران غلطی سے یا کسی وجہ سے وہ والو ڈیمیج ہو گیا تو پھر پشاپ ڈیریکٹ ہو جاتا ہے مطلب اوپر سے آتا جاتا ہے نیچے سے لیک ہو جاتا ہے جب مارے پاس مریض آتے ہیں یورالوجی کی اوپی ڈی میں وہ پروسٹیٹ کے آپریشن سے زیادہ گھبراتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جی میرے محلے میں فلانے دو دن بندوں کا ہوا تھا اور ان کا پشاپ لیک ہونا شروع ہوئے ہوئے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے یہ بہت کومن پرابلم ہے لیکن اگر اس کا اچھے طریقے سے آپریشن کیا جائے تو یہ لیکیج نہیں ہونی چاہیے دوسرا جو یہ خاتون فرما رہی ہیں کہ دو دفعہ سی ایم ایج سے ہوا پھر پشاپ سے ہوا پروسٹیٹ کا آپریشن ایک دفعہ اچھا ہویا ہوا ہو تو آٹھ سے دس سال آرام سے گزر جاتے ہیں تو آپ کے حیال سے ریپیٹ کیوں ہوتا ہے اس میں زیادہ چانسز مجھے جو ان کی بات سے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے پشاپ کی نالی میں سٹرکچر ہے جو بار بار ہوتا ہے سٹرکچر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس کا آپریشن ہو جائے تو وہ ہمیشہ کیلئے ٹھیک ہو جائے گا وہ بار بار ہوتا ہے اور اس کو منٹین کرنا پڑتا ہے منٹین کرنے کے مختلف طریقے ہیں سٹرکچر سے کیا مراد ہے سر کیا ہوتا ہے ہمارے ناظرین کے لیے ذرا آسان الفاظ میں بتا دیں آسان الفاظ میں یہ ہے کہ پشاپ کی نالی ایک پائپ کی طرح ہوگی جہاں سے وہ پائپ جو ہے وہ دب جائے اس کو سٹرکچر بھولتا ہے بالکل صحیح تو اگر کسی کا آپریشن کے دوران پشاپ کی نالی پہ کوئی زخم ہوا چوٹ لگی تو وہاں سے وہ نالی سکڑ جاتی ہے اس سکڑ پر ان کو سٹرکچر کرتا ہے اور یہ فریکونٹلی ہوتا رہتا ہے اس کو آپ بار بار ریموو کرتے ہیں اس جگہ کو یعنی اس کو وہاں سے ڈائلیٹ کرتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یا پھر اس کا کوئی پرمننٹ سلوشن ہے دونوں ہیں جو سب سے کامن کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس ریکاروٹ کو ختم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مریض کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کو ریگولر آپ کو ڈائلیٹیشن کروانی پڑے گی یعنی کہ ڈائلیٹیشن کے لیے ہر وقت آپریشن تھیٹر نہیں جانا پڑتا ہے وہ ڈائلیٹیشن کلینک میں یہ چھوٹے پائپ سے ہو جاتا ہے پہلے چھوٹا پائپ ڈالتے ہیں پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا تو گریجولی آپ جو سکڑ گیا ہوتا ہے اس کو گریجولی آپ ایکسپینڈ کر دیتے ہیں تو مسلے کا حل نکل آتا ہے یہ صرف مینج ہو سکتا ہے ٹریٹ نہیں ہوتا اگر آپ پرمننٹ ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو پھر وہ جو پائپ کا حصہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو کاٹ کے نکال دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ یہاں تو اس کو واپس جوڑ دیا جاتا ہے یہاں پھر اس کی جگہ بکل میکوزا موں کی جلد لگا کے اس کی گیروتھرپلاسٹی کی جاتی ہے ایسی آپ نے ویسے اپنی سپیشیلٹی میں کتنی دفعہ کیا یہ بکل میکوزل گیروتھرپلاسٹی میں نے کافی کی ہے سکسیس ریٹ کے ہے کافی اچھا ہے ایکسیلٹ اس کا مطلب ہے کہ ڈیزیز جتنی بھی سیریس ہو کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ہوتا ہے کلینشن کے پاس کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ہوتا ہے بے ضرور بے ضرور